اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی شغل یعنی مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہ ہو مثلا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصدن مقام خلوت یعنی تنائی میں بیٹھا ہے کچھ لکھ رہا ہے یا سونے کے لیے آمادہ ہے یا قرآن یعنی علامات سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج یعنی نقصان ہوگا یا اس کو گرانی اور پریشانی ہوگی تو ایسے وقت میں اس سے کلام اور سلام مت کرو بلکہ یا تو چلے جاؤ اور اگر بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یعنی اسے اجازت دے لو پھر اجازت کی بات کہہ دے اس سے تنگینی ہوتی یا فرصت کا انتظار کرو جب اس کو فارغ دیکھو مل لو تو یہ پہلا عدب ملاقات کا کہ جب کسی کے پاس ملاقات کے لئے جاؤ تو اس کی سیچویشن کو دیکھو کہ کیا ہے کہ اس وقت ملنا مناسب ہے یا نہیں مناسب ہو تو آگے بڑھ کے مل لو نہیں مناسب تو پھر آپ واپس لوٹاؤ عدب نمبر دو جب کسی کے انتظار میں بیٹھ رہا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو اس سے خام خواہ اس کا دل مشوش یعنی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی یکسوی یعنی دل جمی میں خلل پڑتا ہے بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو اس سے دور بیٹھو نگاہ سے پوشیدہ ہو کر اسے پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ بعض طبیعتیں بڑی لطیف اور نازک ہوتی ہیں انہیں محسوس ہو جائے کہ یہ شخص میری انتظار میں ہے اور مجھے بیٹھا گھور رہا ہے تو اس شخص کا جو اپنا جو انفرادی معمول تھا وہ متخلل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے انتظار کرنے والے کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے تو اس لئے حضرت نے فرمایا کہ دور بیٹھو اس سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو عدب نمبر تین مسافہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہو کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان یعنی تردد ہوگا بلکہ سلام پر کیفیت کرو اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لئے منتظری اجازت مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ کوئی کہ ایک شخص مشغول ہے آپ وہاں مسافہ کرنے لگی ہیں اس کے ہاتھ مشغول دیکھ کر آپ مسافہ نہ کریں صرف زبان سے السلام علیکم کہہ دیں اور بیٹھنے کے لئے اب انتظار نہ کریں کہ وہ کہے گا بیٹھو اگر اس سے مشغول ہے مسروف ہے تو آپ سمجھ جائیں قرینے سے کہ شخص مسروف ہے ابھی اس کو کہنے کا موقع نہیں مل رہا تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے اور انتظار کیجئے کہ وہ اپنے شغل سے فارغ ہو کر آپ کی طرح متوجہ ہو عدب نمبر چار بازے آدمی ساپ بات نہیں کہتے تکلف کے کنایات کے استعمال کو عدب سمجھتے ہیں اس سے باز اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے جس سے فیلحال یا فیلمعال یعنی آئندہ پریشانی ہوتی ہے بات بہت واضح کہنا چاہیے ویکہ بات اس عنوان سے کہیں بلکہ واضح ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس میں جو تکلفاً ایسے محاوری استعمال کر رہے ہیں انداز گفتگو کو اتنا کنایہ کے ساتھ پیش کیا کہ سمجھ میں نہیں آرہا ایسا نہیں کہنا چاہیے عدب نمبر پانچ بعضی آدمی بیلا ضرورت دوسرے شخص کی پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس سے دل علجتا ہے یا پشت کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں سو اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہے تو پیچھے نماز پڑھنے والی کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا اور محبوس یعنی قید ہو جاتا ہے اور اس سے تنگی ہوتی ہے یہ بھی ایک عدب ہے کہ کسی شخص کے پیچھے بیٹھ کے انتظار نہ کرو کہ اس کو محسوس ہو کوئی کوئی شخص میرے پیچھے بیٹھا ہے یا یہ کہ اس کے پیچھے نیت باندھی نماز کی نماز پڑھنے لگے اب وہ پھر بھی محبوس ہو گیا اٹھنی پا رہا تو گیا کہ اس طرح کی تکلیف جو ایزا نہیں دینی چاہیے عدب نمبر چھے بعض آدمی در کے سامنے یا دیوار شرقی سے بلکل مل کر نہ پوشت کی طرف سے نکلنے کی جائش رہے اور نہ سامنے سے بوجہ گناہ کی گزر سکے تو گواہ ہے کہ گناہ کی ویسے گزر نہیں سکتا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان تشویشی مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کرے بلکہ دیوار قبلہ کے قریب ایک گوشہ یعنی جارنیم بے نماز پڑھے کیونکہ قبلہ کے قریب جا کے مائی کونے میں جا کے نماز پڑھے کسی ایسی جگہ پہ کھڑا نہ ہو کہ سامنے سے گزرنا مشکل پیچھے سے جانا مشکل بلکہ شرقی دیوار کے ساتھ الگ کے پڑھ رہا ہے پیچھے سے گزرنے کی گوشہش نہیں اب کھڑا انتظار کرنا ہے اب یہ سجدے میں جائے گا اب گزریں گے تو گوہ ہے کہ یہ بھی جو ہے گوہ ہے کہ بے تمیزی کی بات ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے عدب نمبر ساتھ طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر دو جب جاؤ تو اس کو آنے کی خبر دو سلام سے کلام سے یا اس کے سامنے آ جائیں تو گوہ ہے کہ ایسا ایک تاثر دیں گوہ ہے کہ کہ اس اندازہ ہو جائے کہ آ گئے آپ اور بدون اطلاع کے آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر ہی نہ ہو کیونکہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے جس پر تم کے متعلق نہیں چاہتا تو کوئی تم متعلق نہیں کرنا چاہتا اور آپ چپکے آڑ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو خبر ہی نہیں کہ آپ بیٹھیں تو بدون اس کی رضا کے اس کے راز پہ متعلق ہونا بری بات ہے بلکہ اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال ہو کہ بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے تو تم فوراں وہاں سے جدہ ہو جاؤ بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی بے خبری میں یہ بات کر رہا ہے اس کو خبر نہیں کہ میں بیٹھا ہوں جیاز اس وقت چپکے سے وہاں سے کھسک جاؤ تاکہ اس کو جو کوئی ایزہ نہ ہو تو اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال ہو کہ بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے تو تم فوراں وہاں سے جدہ ہو جاؤ یا اگر تم کو سوتا سمجھ کر ایسی بات کرنے لگے تو فوراں اپنا بیدار ہونا ظاہر کر دو آپ سو رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ سو رہا ہے اب وہ راز کی بات کسی سے شیئر کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مجھے چونکہ سوتا وہاں سمجھ رہا ہے حالانکہ میں سو نہیں رہا میں سن رہا ہوں یا تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کسی کھنگار سے اپنی حرکت سے ظاہر کر دے میں سو نہیں رہا تاکہ وہ راز کی بات جس میں وہ آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے رک جائے البتہ اگر تمہارے یا کسی اور مسلمان کی ضرر رسانی یعنی تکلیف پہنچانے کی کوئی بات ہوتی ہو تو اس کو ہر طرح سن لینا درست ہے تاکہ حفاظت ضرر یعنی نقصان سے بچنا ممکن ہو اگر آپ کو ضرر نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہو رہی ہے یا کسی مسلمان بھائی کے ضرر نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت آپ اس جے بات کو خاموشی سے سنیں تاکہ آپ خود بھی اپنے نقصان سے بسکیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دفعہ ضرر یہ آپ کا حق ہے اسی طریقے سے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا ہوا آپ کا حق ہے لہذا اس صورت میں آپ اس بات کو سن سکتے ہیں عدب نمبر آٹھ قرائن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کر سکے گا اگرچہ یہ مانگنا بطور قرض کے ہو یا ریائت ہی کے لیے آریت ہی کے لیے ہو تو گویا کہ ایسی صورت میں ایسے شخص سے کوئی چیز نہ مانگو البتہ اگر یہ یقین ہو کہ اس کو گرانی نہیں ہوگی یا اگر گرانی ہوئی تو یہ آزادی سے عذر کر دے گا تو مانگنے میں مضائقہ نہیں تو زیادہ اس کی تیبے خاطر جائے دل کی خوشی ضروری ہے اگر کسی ایسے چیز سے آدمی سے چیز مانگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گرانی محسوس نہیں کرے گا خوشی سے دے دے گا تمہاں مانگ لو یا یہ کہ وہ بے تکلف آپ کو منع کر دے گا نہیں سوری میں نہیں دے سکتا تو ایسے شخص سے مانگنا چاہیے لیکن آپ کے کسی وجاہت کا دباؤ اس کے اوپر رہے اور وہ دینے پر مجبور ہو جائے اور دل میں گرانی ہو تو ایسے شخص سے چیز نہ مانگو تو ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین آپ غور کیجئے یہ کتنی باریک اور لطیف بات ہے اور آج واقعی ہم جو ہے کسی پر پریشر کر کیے کوئی چیز اس سے حاصل کر لیتے ہیں وہ سمجھتے کہ دے گا کیسے نہیں جاؤ لے کے آو حالانکہ حضرت منع کہ اس کے دل کی چاہت نہ اور رو دے تو یہ بھی بری بات ہے اور یہی تفسیر ہے کسی کام بتلانے میں کوئی فرمایش کرنے میں کسی سے کسی کی سفارش کرنے میں اس میں آج کل بہت ہی اس میں آج کل بہت ہی لوگ شامل ہیں تو گویا کہ اس طریقے سے لوگ اس میں جو بے تمیزی کرتے ہیں اور اس میں لوگ فرمایش کرتے ہیں کوئی کام ذمہ لگا دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے عدب نمبر نو اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا ہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہو تو اس وقت ہاتھ میں مت لو اس سے بعض اوقات دوسرا آدمی گر پڑتا ہے ہاں جب پاؤں سے نکال رہے ہیں ابھی ہاتھ میں نہ لو بلکہ ان کو پاؤں سے نکال لیں دو اب جوتے کو اٹھاؤ بعض لوگ اوجرت میں یا زیادہ عدب حدی عدب سے آگے بڑھ کر لینے میں وہ پاؤں میں سے جوتے کو پنگ نکوشی کرتے ہیں تو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بزرگ گر گئے تو بزرگ کی عزت کی وجہ ہے آپ ان کی عیزہ کی عیزہ کا باعث بن گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے عدب نمبر دس بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا سو ایسی خدمت پر اسرار نہ کرنا چاہیے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہو اور یہ بات اس مخدوم کی سری ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے بس اوقت ہر ایک سے انسان خدمت نہیں لیتا اب ایک مخدوم کی آپ خدمت کرنے پر مصر ہیں جبکہ مخدوم آپ سے خدمت لینے میں جھجک محسوس کر رہا ہے لہذا آپ اس پر اسرار نہ کریں لہذا اس کو آزاد چھوڑ دیں اگر وہ خدمت لینا چاہتا ہے بہت اچھا نہیں تو آپ جب پیچھ اٹھ جائیں کیونکہ خدمت سے مقصود راحت ہوتی ہے لیکن آپ کی اس رویہ سے ہو سکتا ان کو عیزہ پہنچیں عدب نمبر گیارہ کسی کے بعد بیٹھنا ہو تو نہ اس قدر مل کر بیٹھو کہ اس کا دل گھبرائے نہ اس قدر فاصلے سے بیٹھو کہ بات چیت کرنے میں تکلف ہو تو گئے کہ اعتدال کے ساتھ فاصلہ اعتدال کا ہو نہ بالکل مو پہ چڑھ کے بات کرے نہ اتنی دور ہو جائے کہ بات کرنے میں تکلف ہو تو یہ ظہر ہے کہ ایک اقلمت آدمی جو حالات و قرائن سے اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہے کہ مجھے کتنے فاصلے سے بیٹھ کر بات کرنی ہے عدب نمبر بارہ اور یہ بارہ نمبر آخری عدب ہے ملاقات کی حوالے سے حضرت نے بیان کیا فرمائے مشہور آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو مت تکو یعنی غور سے نہ دیکھو یعنی گھور گھور کے غور سے دیکھتا آدمی ایسا نہ کرو اس سے اس کا دل پٹھتا ہے دل اس کا جو مشوش ہوتا ہے اور دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے بلکہ خود اس کی طرح متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھو اب ایک آدمی لکھ رہا ہے یا کسی اس میں مشغول اور آپ گھور رہے ہیں بقیدہ تو وہ جو آدمی طبیعت کے اندر جو گھبرار محسوس کرتا ہے اس کا دل جو مشوش ہوتا ہے ایسا نہیں بلکہ جو اس انداز سے آپ بیٹھیں اس کی طرح متوجہ بھی نہ ہو اور مشغول آدمی ازادی سے اپنے کام میں لگا رہے ہیں یہاں تک حضرت حکیم الامت تھانویر رحم اللہ تعالی نے بارہ عدب جو ملاقات کے بیان کیے ہیں ان کو شب و روز کی زندگی میں برورکار لانا چاہیے اور زیرہ کے معاشرت اچھی جب ہوتی ہے تو اچھی معاشرت تو غیروں کے لیے بھی ایک دعوت ہے اچھی معاشرت سے غیر بھی جو اسلام کے قریب آتے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاق سے جب وہ متاثر ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عداب المعاشرت کا لحاظ رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین